بولٹن اور آپ کے ساتھ پہنہوز زہرہ شان اور بولٹن کے شروعات بڑی خبر سے سیتا پور میں پاری بارک ویباد کی شکایت لے کر پہنچی محلہ کو جی ایم سارکہ موہن کے آدیش پر سپاہی نے آفیس سے باہر نکالا محلہ کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی گئی گھٹنا ڈی ایم کا رہے لے کی ہے بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں یہ کل کی خبر اور بسند ہمارے سامداتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں باتشیت کرنے کے لئے بسند اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں ان پر کاربائی ہو جاتی ہے لیکن بڑے مگرمچ آسانی سے بچ جاتے ہیں اور کچھ ویسا ہی سامنے آیا ہے یہاں بھی جی ہاں بلکل جہرہ جی صحیح آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ سیتا پور میں کل جلازکاری کے آدیش پر جو محلہ سپاہی ہیں انہوں نے ایک بجروں محلہ کو باہر دکھے دے کر باہر نکالا تھا لیکن جلازکاری کے آدیش پر جو محلہ سپاہی ہیں اس میں ایک سپاہی کو سسپنڈ گیا وہیں جو محلہ ہومگارڈ ہے اس کے خلاف کاربائی کے آدیش دے دیئے گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو بڑے ادھکاری ہیں اس پر کاربائی بست کرتے ہیں جو بڑے ادھکاریوں کہیں نہ کہیں وہ بجرور بستے نجر آتے ہیں وہیں ایک ادھاراں سیٹا پر میں دیکھنے کو ملا جہاں پہ جلازکاری پر کاربائی نہ کر کے جو وہاں کی اچھی محلہ تینات سے ان پہ کاربائی کی گئی کہیں نہ کہیں اس میں پردیس سرکار کو بھی سنگیار لینا چاہیے کہ ایسے جلازکاری کے قلعہ پتھوڑ کاربائی کریں کہ جنتہ کا جہاں یوگی سرکار بھروسہ جتانے کے لیے تمام یوجنائے چلا رہی بڑے بڑے وعدے کرتی ہیں جلازکاری ہیں جو جنہوں کے ساتھ جنتہ کا بھروسہ اور یوگی سرکار پر پوری طرح سے منصہ پہ رہے اسی لئے ان کو تینات کیا جاتا ہے یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب کاربائی کی بات آئی اور کاربائی کی گئی دو محلہ سپاہیوں کو سسپنٹ کیا گیا ہے تو آخر یہ سوال کیوں نہیں پوچھا کہ یہ اگر محلہ سپاہی کام کر رہی تھی تو کس کے آدیش کا پالن کر رہی تھی کس کے کہنے پر انہوں نے پھکوایا تھا یہ کیوں نہیں ان سے سوال پوچھا گیا بڑا سوال یہاں پر کاربائی پر کھڑا ہوتا ہے بسند کی آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ جن پر کاربائی ہونی چاہیے انہیں تو چھوڑ دیا جا رہا ہے ان کے اوپر کوئی کاربائی نہیں ہو رہی اور جن کے اوپر ہونی چاہیے وہ خود کاربائی کر رہے ہیں بڑی حیرانی کی بات ہے بلکل بلکل جہران جی صحیح آپ بات کہیں نہیں کہ اگر جلیہ آدھکاری کے عادیش پر اس پیڑک مہلہ کو باہر دھکے دے کر بھگایا گیا تھا تو کہیں نہ کہیں جلیہ آدھکاری پر کاربائی ہونی چاہیے تھی اس کو لے کر کے پردیس سرکار کو اور وہاں کے جو مکیاں بیٹھے ہیں ایسے جلیہ آدھکاری کے قلاب کاربائی کریں لیکن ایسا نہ کر کے جو چھوٹے اثر کے کرمچاری ہوتے ہیں ان سے کاربائی ہوتی تو کہیں نہ کہ جو بڑے آدھکاری ہیں اسی وجہ سے پچھ لاتے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں بسند کیا آپ نے کبھی ان سے زل آدھکاری جو ہیں سارکہ مہن ان سے سوال کیا کہ آخر ان کا کام کیا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے اور فریادوں کے فریاد سننے کی بات کہی جاتی ہے یوکی سرکار خود یہ کہتی ہے خود مکہ منتری یوگی عادت تنا جنتہ دربان لگاتے ہیں اور ان کی سمسیاؤں کا سمدھان کرنے کی بات کہتے ہیں تو کیا ان سے کبھی آپ نے سوال کیا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور جب آپ کسی فریادی کی فریاد نہیں سن سکتی ہیں تو آپ کر کیا رہی ہیں یہاں پر جہرہ جی سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے میں آپ کو بتا دوں میڈم صبح 9 سے 11 جرور ٹائمنگ ان کی رہتی ہے لیکن اس کے بعد 11 سے پہلے اٹھ جاتی ہے اگر مان لوگ کوئی 50 کلومیٹر دو فریادی ان کے پاس فریاد لے کر کے آتا ہے تو میڈم اس سے نہیں ملیں گے اس کو بھگا دیں گے پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کہیں ماملے ایسے سنگیان میں آ چکے تھے لیکن کامرے میں نہیں قید ہوئے اس لئے جلہ آدھکاری اب تک بستی رہی ہے ماملہ ایسا تھا کہ یہ بجرد محلہ کو آر اچھی دکھا دے کر کے بھگا رہی ہیں وہیں پہ کسی نے موبائل میں قید کر لیا تو پورا ماملہ ان کا جو کارنامہ ہے جلہ آدھکاری کا ہوں سامنے آیا تو کہیں نہ کہیں ایسے جلہ آدھکاری کے خلاف تک کاروائی پردیس سرکار کو کرنی چاہیے پرمک سچی کو کرنی چاہیے کہ جس آسکر کے آدھکاری ہیں ان کو اسی لئے جلے میں بیٹھایا جاتا ہے کہ یہ عام جنتہ ہے ان کے پاس فریاد لے کر کے پہنچتے ہیں ان کی فریاد تو ان کے جو سمجھے اس کا نستارن کر آئے لیکن ایسا نہ کر کے وہ سیدھے جو فریادی پہنچتے ہیں ان کو الٹے پاہ آتے دھکھا دے کر کے باہر نکالتے ہیں اس کے بعد جو مہلہ آر اچھی ہے ان پر چھوٹے مگرمچ کیا کہاوٹ کے یہ چھوٹے مگرمچ کی طرح ان پر کاروائی ہوتی ہے کہ مہلہ ہومگارڈ اور مہلہ سبائی کو فرکمنٹ کر دیا گیا جلہ آسکار کوئی کاروائی نہیں تو اس کو لے کر کے پردیس سرکار کو بھی سوچنا چاہیے لیکن بسلت ہے کیوں پر اکنی مہربانی کیوں ان کے اوپر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے جو ڈی ایم جنتا کے کام نہیں آسکتے ان کا کام نہیں کر سکتی ہیں تو ایسے ڈی ایم کو ان کی کرسی پر بھی بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے انہیں تو سسپنٹ کر دینا چاہیے بلکل بلکل جہرہ جی ایسے آدھکاری کے انتخلاف کاروائی کرنی چاہیے ان کو سسپنٹ کرنا چاہیے لیکن سیتاپور کا دربھاگ یہ ہے اوپس سے باہر نکالا مہیلہ کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی گئی گھٹنا ڈی ایم کا رہ لے کی ہے آدمی آزاد ہے دیش بھی سو تنتر ہے راجہ گئے رانی گئی اب تو پراجہ تنتر ہے یقیناً پراجہ تنتر ہے یقیناً دیش آزاد ہے ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا انصاف مانگنے کا حق ہے لیکن ہم آپ کو جو تصویر دکھانے جا رہے ہیں وہ آزاد ہندوستان کی سب سے شرمناک تصویر ہے کوئی کسی ادھکاری کی چوکھٹ پر کسی نیتا کے دربار میں اپنی فریاد لے کر جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ انصاف ملے گا اس کی بات سنی جائے گی لیکن سیتاپور میں ایسا نہیں ہے یہاں آپ اپنی فریاد کو لے کر اگر ڈیم صاحبہ کے پاس جانے کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ ایسی بھول مت کریے گا کیونکہ اگر آپ اپنی شکایت انصاف کی گوہار لے کر سیتاپور کی ڈیم سارکہ موہن کے دفتر پہنچے تو آپ کو سیوا دھککوں کے کچھ نہیں ملے گا راجہ رجوالے تو کپکے چلے گئے اب نہ راجہ بچے نہ رجوالے لیکن زلوں میں ڈیم اور کپتان کے روپ میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو خود کو زلے کا مالک مانتے ہیں یہ بزرگ محلہ پاریوارک بیوات